دیکھو پانچ باتوں کا حیال رکھنا پانچ باتوں کا حیال رکھنا یہ اللہ کے نبی کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹی ہوئی تھی تو آپسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ پانچ چیزیں تم لوگوں میں آئیں پھر آپسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں بہایائی عام ہو جاتی ہے لوگ بہایائی ہو جاتے ہیں اللہ اس قوم پر ایسے امراض بیچتا ہے کہ جس کا ان کے پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا اللہ ان میں ایسی امواد بیچتا ہے کہ جس کا ان کے پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو پھر آپسل صاحب نے فرمایا کہ جس قوم میں تاجر بیمان ہو جائے نابطول میں کمی شروع کر دے جو قوم نابطول میں بیمانی شروع کر دے ماملات میں بیمانی شروع کر دے اللہ ان پر ایک ایسا ظالم بچہ مسلط کرتے ہیں جو نہ ان کے بڑو پیرا ہمکاتا ہے اور نہ ان کے بچوں سے شف کرتا ہے دوسری بات ہو گئی تیسری بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے لوگ زکاة کو توان سمجھتے ہیں ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اسمان سے ایک کترہ بھی نہ برسے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو تو تین باتیں ہو گئی چوتی بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور چک کر دیتے ہیں اور اپنی وعدوں سے پیر جاتے ہیں جو زبان سے پیر جائے گا اللہ اس قوم کو اس دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کے گھروں میں گز کر ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں چار باتیں ہو گئی پانچویں بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم سے عادل اٹھ جائے جس قوم سے عادل اٹھ جائے جہاں قانون پمال ہو اللہ اس قوم میں اپس میں حانجنگی کروا دیتے ہیں تو گناہ کیا ہے اور سزا کیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائے کہ کیا فوجیں جمع کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے یہ جو آپ کو میں نے پانچ چیزیں بتائی بتاؤ ان پانچ چیزیں جو کہ ٹیک ہونے کا تعلق میری ذات سے ہے یا پولیس اور فوجے یا ایلیٹ فورسیس سے ہے کس سے ہے اس بات کا تعلق کس سے بھئی میری ذات سے ہے میں ٹیک ہو گیا تو یہ سارا معاملہ ٹیک ہو جائے گا بس یہ گزارش میں آپ لوگوں کے سامنے کرنے آیا تھا اللہ آپ سب کو میرے دوستوں بہت بہت جزائے حیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ